میں ہوں شاہد اقبال لاہور میں کینیڈین کافی ٹیم ہارٹنز کی اوپننگ کیا ہوئی ہے پاکستان بر میں اس کی دوم مچ گئی ہے اس وقت میں ڈی ایچ اے فیس سکس لاہور میں موجود ہوں آپ دیکھیں کہ ادھر ٹیم ہارٹنز کے باہر ایک لمبی کیوں لگی ہوئی ہے لوگوں ایک نہیں دو پاکستان اس میں سامنے آ رہے ہیں ایک وہ پاکستان ہے جس میں جو عام لوگ ہیں وہ آٹا دالوں اور گھی کے لیے کیوں میں لگتے ہیں اور ایک یہ پاکستان ہے جس میں جو الیٹ کلاس ہے وہ کوفی کے ایک اپ کے لیے کیوں میں لگتی ہے آپ یہ براہ راستے اندر کے مناظر بھی دیکھ لیں کینبر بھی کس قدر رش ہے اور جو باہر کا نظارہ وہ بھی میں آپ کو آرہیڈی تر آ چکا ہوں آپ یہ دروازے کے باہر دیکھیں تو اس کے باہر یہ لمبی کیوں بیسی کی بیسی لگی ہوئی ہے اور یہ رات بارہ دو بے تک ایسے ہی یہ جو سنسلہ رہنا ہے اس رش کے ساتھ یہ جو ٹیم ہارٹنز کا سٹاپ ہے اس کے کام کرنے کا انداز بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے نفاصف کے ساتھ ہی اپنا کام کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میں چائے کے سٹال ہوتے ہیں اور انڈیا میں وڑا باؤ کے سٹال ہوتا ہے تو یہ کینیڈا کا ایک قسم پر سٹیٹ فوڈ ہی ہے ان کے لیے یہ دو ڈالر کچھ نہیں ہے ایک نہیں دو پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جو ایک پاکستان کے لوگ ہیں وہ جو برینڈڈ اشیاء ان کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو دوسرے پاکستان کے لوگ ہیں تو آٹا دالیں اور گی کے لیے نیوٹیلیٹی سٹورز کے سامنے لائنوں میں لگے ہیں یہ اقلمیاں ہی رہے گا کہ یہ جو دونوں طبقات کے لوگ ہیں وہ لگیں گے لائنوں میں ہی جس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے یہ بھی ایک افسوسنا چیز ہے ٹیم ہورٹنز نے لاہور میں اپنی اوپننگ دن ہی ریکارڈ بزنس کیا ہے اور اتنا ریکارڈ کے پوری دنیا میں اس نے اپنے اوپننگ دے کا جو بزنس ہے اس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تو آپ اگر دیکھیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں یہ ٹیم ہورٹنز کینیڈین کوفی پہلے دن لانچ ہوتی ہے اور وہ اپنے کاروبار کا پوری دنیا میں بزنس کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑ دیتی ہے تو آپ اس ملک کو ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں یا اس ملک کے لوگوں کو آپ ڈیفالٹر کہہ سکتے ہیں جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے وہ اصل میں میڈل کلاس طبقہ ہو رہا ہے جو پوش علاقوں کے لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں انہیں یہ ڈیفالٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر میڈل کلاس ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جو اٹھائیس کروڑ عوام میں پوری کی پوری ڈیفالٹ ہو جائے گی تو یہ جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ میڈل کلاس کے ڈیفالٹ ہونے کا ہے جن میں میں بھی شمار ہوں آپ لوگ بھی شمار ہیں اور یہ جو میڈل کلاس ہے وہ تیزی کے ساتھ پاکستان میں ختم ہو رہی ہے وہ خطے غربت سے نیچے جا رہی ہے تو یہ ایک علمیہ ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو میڈل کلاس ہی ہوتی ہے یہی جو ہے معیشت کا پئیہ وہ گماتی ہے اور معیشت کو لے کر چلتی ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ملک وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے ابھی میں نے مینیو دیکھا تو اتنے اس کے ریڈ بھی نہیں ہے کہ تین سو روپے کی بھی کافی مل جاتی ہے اور تین سو روپے ساڑھے تین سو کی چائے بھی ہے سپیشل قسم کی اور اگر آپ نے سپیشل کوفی لینی ہے تو وہ چھس سو روپے کی ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ جس طرح کا یہ پوش علاقہ ہے تو اس حوالے سے اور جس طرح کا یہ بینڈ ہے تو اس کا اتنا کوئی ریڈ بھی نہیں ہے تو یہ کچھ سوشل میڈیا پہ ہائپ بھی زیادہ کی جا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ریٹ ہیں اس طرح کا مسئلہ ہیں یہ ہے کہ یہ ایک آپ اسی طرح ہی کہہ لیں کہ یہ سٹریڈ پھوڈ ہے کانیڈا کا اور بہت ادھر ادھر تو بہت عام ہیں اور عام لوگوں کی پہنچ میں بھی ہے تو ادھر ذرا نیا ہے اس ویسے یہ ساری جو افرہ تفریح ہو رہی ہے جو سارا جو وہ بال مچا ہوا ہے آپ بھی ادھر کافی کے لیے ہیں جی میں بھی کافی کے لیے ہیں وہ اچھا یہ تمقید کی جا رہی ہی ہے کہ جو ملک تباہی کے دہانے پر ہے تباہی کے دہانے پر ہے تو وہ وہاں کے لوگ ہیں جو وہ ایک کافی کے لیے چھ سو پچاس روپے کیسے خرچ کر سکتے ہیں یہ خرچ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ دفارٹ نہیں کر رہے ہیں یہ ملک دفارٹ کر رہے ہیں ملک میں جو ہے نا معاملہ سارے ہمارے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے اس لیے عوام کا جو کسور نہیں ہے مگر یہ کافی پینے آئے ہیں اس کا ٹیکس بھی دیں گے سب کوئی دیں گے لوڑتی تو ہماری سرکار ہے نا ہم تو نہیں لوڑتے ہیں عوام کے پاس تو الحمدلللہ شکر ہے اللہ کا بہت پیس ہے ہر چیز ہے میرے پاس بھی ہے میں بھی سی لیے اور بھی دنیا جو آئے ہیں لائنوں میں لگی ہوئی ہے اسی پرے سے لگی ہے نا کہ بہی سب کوئی پیسے ہیں تو آئے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ اس کو سو جائے جائے گی یہ جو خود کرتے ہیں سارا کچھ یہ عوام دوڑی کرتی ہے عوام تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ملکی ڈفارٹ ہو بھی جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا لوگ پاکستان بھی چلے جائیں گی ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگ جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ پورا پورا ملک چھوڑ کے دنیا کہیں نہیں جائے گی ادھرے رہ گی اور یہ ایک انٹرٹیلمنٹ ہے پہلی دفعہ ہے پاکستان میں یہ پہلے کرنے کا گھر ہمیں میں تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں آیا ہوں میری دیرہ ہاں جی میں خود آیا ہوں اس میں یہ کوئی برائی نہیں ہے ہم اپنے پیسے الحمدللہ کماتے ہیں اپنی حاکلال کی محنت ہے تو اس کے کھانا پینا ہمارا شوق ہے انجواہ کرنا گھومنا پھرنا اس میں ملک کا اور یہ چیزیں جو ہے نا تفریح اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ انشور یہ ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ کرپشن چھوڑ دیں جو پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے آپ وہ لوٹا ہے چھوڑ دیں عوام بہت سپورٹ کرے گی سپورٹ کرے گی اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عوام کھانا بھی نہیں چھوڑ دیں تو یہ غلط ہے آپ کرپشن چھوڑ دیں خدا کے باس